جیسا کہ آپ سبھی نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا جہاں پر رڈ کرمل اور یلو کرمل کی فائٹ ہوئی تھی جہاں پر رڈ کرمل ہار گیا تھا تو آپ رڈ کرمل کے شیطانی دماغ میں بہت ہی بڑا شڑینت چل رہا ہے اور اب ہو جا رہا ہے یلو کرمل کو اپنے جار میں بھٹھانے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ رڈ کرمل آگے کیا کرنے والا ہے اور گائز اگر آپ سبھی کوئی سٹیپ کی ویڈیوز اور دیکھنے ہیں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ارے یلو کرمل ساری بھائی اُس دن ہم لوگ کھام کھا آپس میں لڑ رہے تھے ہاں بھائی اُس دن تو میں بول ہی رہا تھا آپس میں کیوں لڑنا اپن لوگ تو بھائی بھائی ہیں لیکن تو ہی نہیں مان رہا تھا ہاں بھائی تُو صحیح بول رہا ہے اچھا یہ سب چھوڑ تجھے ایک چیت بتا ہے کیسے میں یہ ڈی جائی ایڈم بہت جو تک پاپلر ہو رہا ہے ہاں بھائی تُو صحیح بول رہا ہے میں نے بھی سنائے کہ یہ ڈی جائی ایڈم یہ ڈی جائی ایڈم آس کل بہت چل رہا ہے من اب اپن لوگ ریڈ کرمنال یلو کرمنال ہو کر بھی اتنا دا پاپلر ہو پارے یار کیا ہی اس ڈی جائی ایڈم کے اندر ایک نمبر کا نوبڑا ہے پھر بھی اتنا دا پاپلر ہو رہا ہے ایسے کیوں ہوئی تو ارے سن میرے مائن میں ایک پلان ہے کیوں نہ چل ڈی جائی ایڈم کے پاس چلتے ہیں اور اس سے دوست نہیں کرتے ہیں اس کے بعد اسے دھوگے سے مار دیں گے کیا ہی بجائے گا ہاں 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 ملو مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے رہے تمہارا پلاننگ دکھ جھکاس ہوئی لگا جھکاس ہاں تو پھر چلو پیچھے ایڈم کے پاس چلتے ہیں پہلے تو اس سے کچھ باتیں کریں گے جسے کی اس سے داؤٹ نہ ہو اور پھر اسے اپنے چال میں پاس آکے اور پھر اس کا گیم بجھا دیں گے بہت ہی علم بجائے گا ہاں بیڑوں کل کل تے بہت ہی مجھائے گا نہیں ہاں 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 ڈی نلی خیال یہ لوگ گرے optional ایک ساتھ ouں ہاں ہاں بھائی لملو اکٹ کھا اوراں ہاں ہاں ملو گرو اکٹ ٹھے ساتھ ارے ارے سنڈیجے ایڈم ہاں پھر تجھ سے دوست دیگرانے اور تیر ساتھ کھیلنے آئے رہی ارے سچ میں آپ مجھ سے دوست دیگرانا چاہتے ہو اور گیم بھی کھیلو کہ بھائی او بھائی پہلی بار مجھ سے کسی نے ایسے بات کی ہے تو پھر چل تو چلو کھلتے ہیں ہاں ہاں چلو بھائی چلو ارے لکڈیجے ایڈم تجھے کچھ ایک نئی چیز دکھانی ہے یا 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 مجھے آگیا سالان مووووےڈے بہت اوپروراتا ہاں 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 سالان مووونا آپ سے دوست دیگرانے گا ہمارے ساتھ کھیلیگا پریگرانا ہاں 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 سالان مجھے دوک کے جے مار دیا دوست دیگرانے آئے دے پیچھے جوار کرتے لیکن گائن آپ جنطا مت کرو انہیں نہیں بتا کہ دیجے ایڈم کون ہے اور اس کی کتنی پاور ہے اب انہیں میں سبک سکھاؤں گا انہیں سوار بھار دوں گا ایسے ماروں گا ایسے ماروں گا کن کنانی یاد آ جائے گی جنطا مت کرو آپ ہی دکھاتا ہوں انہیں ان کی عقات تو کیسے آپ نے ایک کہانی ہے جو سب کو سوڑانی ہے جلنے والوں کی تر روح بھی جلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سوڑانی ہے انہیں بھوپ ہی تو میں نے ہی مٹانی ہے ان کو کیا باتا میں ایکاری کتنی میند ساری پاسکتے ہیں دورا سہمت ساری سنٹر کی انہیں مٹانی ہے ان کو بھی تو ملا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا دیکھو دوستو ابھی انہیں نہیں باتا کہ اگر کریمنا لے تو میں بھی ٹھیک چھے ایڈم ہوں ایڈم پھر بھی انہوں نے سارا تنگا میرا کھایا کہ ساری ان کی مایا انہیں کھانا زایا ایڈیو کی راکے پو دے پیش کا جل نو کھایا انہیں لفتا ہے میں ایک فکیر ہوں اگر یہ ہاتھ ہے تو میں ان کی لکیر ہوں جنہوں نے مجھ کو دبایا ہوں نہ ہاتھوں کی تو دیکھ بٹا میں زنجیر ہوں انہیں پھر بانی دینے والے لگتے گھول ہندی میں دینے والے لگتے انہیں گھول پھول سے ہر رات دیکھ میرا پھول تو میں ہو گئے آگے پرنسل پھول میں ہوں پورا سکول ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے چلنے والوں کی دروہو بھی جلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے ان کی بھول بھی تو میں نے ہی مٹانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے چلنے والوں کی دو روپوں بھی جلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے ان کی بھول کی تو میں نے ہی مٹانی ہے اصلی دنیاں میں کیوں ان کو چینہ نہیں وہ کمار پلے کر کے کھون بھی نہ سہی ہاں ان میں فرق نہیں ان کا حلق بھی سہی تب ہی تو ان کی بھول سے بھی بنتی نہیں ریچ پلیچ ان کو شاہیے ریچ پلیچ پلیچ سامنے گھر تھے پلیچ بیٹ 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 ان کو اور آج ان کی نانی آتے لکھے راؤں گا ابھی یہ لوگ سو دریں گے تو چلے دوستو میں ان کے اندر شوار بھارتی داؤں پھر میں آپ کو لاسٹ میں ملتا ہوں ٹھیک ہے نا تو بیٹ کو لائک کر دی نا ہاں بیٹ بیٹ میرا کٹے دہی میں نے ہی مٹانی یہ پیماری میں نے ہی تو جانی یہ بیمانی میں نے ہی مٹانی پرستہ چاری میں نے ہی سنبھالی میں نے ہی سنبھالی ذمہ داری ساپوں سے بھرا ہے پورا یہ سمندر پیڑا پیجے مانا ہے انہوں میں خنجر ان سے ہم سب لڑیں گے ام مل سر ان کی زندگی اپنے گی پانچر ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے سلنے والوں کی تو روح پیچھلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے ان کی دھوپی تو میں نے ہی مٹانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے سلنے والوں کی جلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے ان کی دھوپی تو میں نے ہی مٹانی ہے موسیقی 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 ایڈ بھوٹ چالک بن رہا تھا سالیکی گرمہ بھی نکال دی ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے جل لے والوں کی سپے ہو بھی جلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے ان کی بllow بھی تو میں نے ہی مٹھ آنیا ان میں یہ بندہں میں نے گوڑی کتنی مینت ساری باتوں سے تھا میں پورا سعمت ساری سندگی انہوں نے موچ کھوئے کملایا ان کو بھی تو ملا تھا جو میں نے کمایا روتے چھتے بھی ان کا دوندہ میں نے چلایا پھر بھی انہوں نے اثر wirkenزار بڑا پالایا یہ ساری ان کی مایا ان کا ہی کھانا سایا ویڈیو کھن راکھے ہیں اگر کھنے ملو خایا انہیں لگتا ہے میں ایک فقیر ہوں اگر یہ ہاتھ ہے تو میں ان کی ملکیر ہوں جن ہاتھوں نے ہے مجھ کو دبایا ہوں ہاتھوں کی تو دیکھ بٹا میں سنجیر ہوں انگلیش میں خانی دینے والے لگتے کول ہندی میں دینے والے لگتے انہیں پھول پھول سے بھرا دیکھ میرا پھول تو نہ ہوگے آگے پھول سے پھل کر میں ہوں پورا سکول ایک کہانی ہے جو سب کو کنانی ہے چلنے والوں کی دروبوں پی جلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو کنانی ہے ان کی بھوم پی تو میں نے ہی مٹانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو کنانی ہے چلنے والوں کی دروبوں پی جلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو کنانی ہے ان کی بھوم پی تو میں نے ہی مٹانی ہے موسیقی 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 میں نے کاری کپنی میند ساری باقوں سے تھا میں پورا سہمت ساری سندگی انہوں نے مجھ کو رولایا ان کو بھی تو ملا تھا جو میں نے کمایا روتے روتے بھی ان کا تندہ میں اچھلایا پھر بھی انہوں نے سارا تندہ میرا کھایا یہ ساری ان کی مایا ان کا ہی کھانا سایا انہیں لگتا ہے میں ایک فکیر ہوں اگر یہ ہاتھ ہے تو میں ان کی لکیر ہوں جن ہاتھوں نے ہے مجھے تو دبایا ہوں ہاتھوں کی تو دیکھ بٹا میں سنجیر ہوں انگلیش میں غانی دینے والے لگتے کھول ہنڈی میں دینے والے لگتے انہیں فول فول سے بھر رہا دیکھ میرا پول تو نہ ہو گئے آگے برنسے پل پر میں ہوں پورا سکول ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے چلنے والوں کی دورو بھی جلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے ان کی بھول بھی تو میں نے ہی مٹانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے جانے بابوں کی دو روپو بھی جلانی ہے بے کمانی ہے جو کبھو کس بنانی ہے ان کی بھوپ بھی تو میں نے ہی میکٹانی ہے افلی دنیا میں کیوں ان کو چینہ نہیں بے کھاڑ پلے گستے کیوں نہیں پینا سہی ہاں ان میں فرق نہیں ان کا غلق بھی سہی تب ہی تو ان کی اپنوں سے بھی بندی نہیں ریچ 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 ان کو جائیے ریچ بے کھاڑ پلیس آنے گھر کو پلیس بیٹ 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 ان کو گھروں گا پی ہیٹ 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 میرا کٹنٹ ہے ہیٹ میں نے ہی مٹانی یہ بیماری میں نے ہی تو جانی یہ بیمانی میں نے ہی مٹانی پرشتہ چاری میں نے ہی سنبھالی میں نے ہی سنبھالی ذمہ داری ساپوں سے بھرا ہے پورا یہ سمندر پیٹیا پیٹے مارا ہے انہوں نے خنجر ان سے ہم سب لڑیں گے امیل خرف ان کی سندگی یا پانے گی پانچر یا لگار رو یا لگار رو یا لگار رو یا لگار رو جیسا کہ آپ سبی نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ریڈ کرمیل نے یلو کرمیل کو اپنے جال میں کھشا کر ڈی جی ایڈم کو دھوکے سے مانے گا اس کی جس میں ڈی جی ایڈم نے ان دونوں کو دھول چٹا دیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد ریڈ کرمیل کا شیطانی دماغ رکنے والا ہے تو گائز نیکٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ریڈ کرمیل کا جو شڑی انتری دماغ ہے وہ آگے کیا کرتا ہے